مووی کے شروع ہوتے ہیں ہمیں ایک فیکٹری دکھائی جاتی ہے اس میں موجود سائنس دان نے ایک کیمیکل بنایا تھا لیکن دوسرے سائنس دان اس کیمیکل کو چھرانا چاہتے تھے کیمیکل بنانے والا سائنس دان اس بات سے بہت تنگ آ جاتا ہے اور وہ فیکٹری ہی چھوڑ دیتا ہے پھر وقت گزر جاتا ہے اور وہ سائنس دان اپنی کمپنی بنا لیتا ہے اس کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے ایک دن اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اب آپ بڑے ہو چکے ہیں وہ اس کا غلط استعمال کرنے والے تھے وہ اس ڈریس کو مہنگے داموں بیچ کر جلدی امیر ہونا چاہتے تھے دوسری طرف ہمیں مووی کا مین کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام اسکوٹ ہوتا ہے وہ ایک پیشاور چور تھا اور وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ کے واپس آ رہا تھا اس کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی تھی لیکن اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لی تھی اسکوٹ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا اس لیے وہ جوبز ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کرمینل ریکارڈ ہونے کی اویلت سے کوئی اسے جوب نہیں دیتا وہ پریشان ہو کر اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم نے جوبز ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے اگر تمہیں جوب نہیں مل رہی تو اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے تم ایک ماہر چور ہو اس لیے تم دوبارہ پر چوری یہی کرنا شروع کر دو جس پر اسکوٹ کہتا ہے کہ ہاں اب یہی ایک حل ہے اسکوٹ کا دوست اسے ایک گھر کا پتہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک ایسی چیز ہے جسے چورا کہ تم بہت امیر ہو جاؤ گے اسکوٹ وہاں چوری کرنے جاتا ہے جب وہ اس گھر کا لوکر توڑتا ہے تو اسے وہاں پر کچھ نہیں ملتا وہاں پر اسے ایک سوٹ ملتا ہے اینٹ مین سوٹ وہ واپس آکر اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہ کیا بیکار چیز ہے مجھے تو لگا تھا کہ کوئی کمتی چیز ہوگی اتنی ہی دیر میں وہاں پولیس بھی آ جاتی ہے وہ اسے گرفتار کر کے جیل میں لے جاتے ہیں جہاں پر اس کی ملاقات کیمیکل بنانے والے سائنس دان سے ہوتی ہے سائنس دان اسے کہتا ہے گھبرانی کے ضرورت نہیں یہ میرا ایک پلان تھا میں چاہتا تھا کہ تم اس سوٹ تک پہنچو اور اسے پہن کے ٹرائی کرو کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس ڈریس کے لائک ہو کے نہیں اس ڈریس کو پہن کے آپ اپنا سائنس بدل سکتے ہیں چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں اسکارٹ جیل میں اپنے سیل میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ چوٹیاں اینڈ مینڈ سوٹ لے کے آتی ہیں اسکارٹ فوراں اس سوٹ کو پہن لیتا ہے اور سیل سے باہر آ جاتا ہے وہ سائنس دان کے پاس جاتا ہے جہاں پر وہ سائنس دان اس کو بتاتا ہے کہ میری بیٹی نے سیم ایسا ہی سوٹ تیار کیا ہے لیکن اس کا سوٹ گیلو کا لڑکا ہے اور وہ زیادہ ایڈوانس ہے وہ اس کو مہنگے داموں بیشنا چاہتی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا کیونکہ وہ سوٹ میری ریسرچ سے بنا ہوا ہے میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ تم اس کے پاس جاؤ اور مجھے وہ سوٹ لا کر دو اسکارٹ اس کے بات مان لیتا ہے کیونکہ سائنس دان نے اس کو جیل سے باہر نکالا تھا وہ سیدھا اسی کمپنی میں جاتا ہے جہاں پر اس کی بیٹی تھی وہ اسکارٹ کو دیکھ لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم یہاں آئے کیوں ہو اسکارٹ کے موت سچ نکل جاتا ہے جس پر سائنس دان کی بیٹی کہتی ہے کہ ہاں مجھے پشتاوا ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اس کمپنی سے دور کیا تاکہ میں یہ سوٹ بنا سکوں اگر میرا باپ واقعے میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس سوٹ کے قابل ہو تو ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میں تمہارا امتحان لوں گی اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں سکلز بھی سکھاؤں گی اسکارٹ مان جاتا ہے اور اس سے سکلز سیکھنے لگتا ہے جو اس سوٹ کو پہننے کے لیے ضروری تھے اس لیے وہ اپنے باپ سے ملنے جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ ہی سوچتی رہی کہ آپ کیوں ہے میری ماں کی طلاق اس لیے ہوئی کیونکہ آپ کے لیے سب کچھ وہ کیمیکلی تھا آج میں آپ کو موقع دیتی ہوں مجھے بتائیں میری ماں کہاں ہے جس پہ سائزان بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کے لیے بھی ایک سوٹ بنایا تھا اسے ویسپ کہا جاتا تھا وہ اس ڈریس کی وجہ سے اڑ بھی سکتی تھی ہم ایک دفعہ ایک مشن پہ تھے جہاں بار اس نے اپنی جان بچانی کے لیے اپنا سائز بہت چھوٹا کر لیا تھا لیکن وہ کسی ایسی جگہ پہ گھوم ہو گئی جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئی کیونکہ اس ڈریس کی ایک لیمٹ ہے آپ اپنے آپ کو ایک حد تک ہی چھوٹا کر سکتے ہو لیکن تمہاری ماں نے ہاتھ سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا میں آج بھی اسے مس کرتا ہوں اسکورٹ بھی ان لوگ کی باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ سائزان سے کہتا ہے کہ آپ نے تو مجھے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا جس پر سائزان کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک تمہیں وہ سوٹ نہیں دیا ہے تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لوگے اپنا سائز ضرورت سے زیادہ چھوٹا نہیں کرنا ورنہ تم بھی میر بیوی کی طرح کھو جاؤ گے سائزان اسے کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے میں تمہیں تمہارے پہلے مشن پر بھیج رہا ہوں اب تم اینٹ پین سوٹ کو گیری کرنا سیکھ گئے ہو تمہیں اسی کمپانی میں جانا ہے جس کو میں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے ایک خفیر ڈیوائس چوری کر کے لانی ہے اسکورٹ کہتا ہے کہ آپ فکر نہیں کرے اور اس کمپانی کی طرف نکل پڑتا ہے اسکورٹ نے سائز دان کا بنایا ہوا سوٹ پہنا ہوا تھا سائز دان کی بیٹی کے کلیگ نے اسے دھوکا دیا تھا اور وہ انہی لوگوں کے ساتھ مل گیا تھا جس کمپانی کو سائز دان نے سالوں پہلے چھوڑا تھا اسکورٹ وہ سیکریٹ ڈیوائس حاصل کر لیتا ہے تب ہی اسے وہاں اس لڑکی کا کلیگ بھی دیکھتا ہے جو کہ ییلو سوٹ پہ کچھ ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا اسے بیشنے کے لیے اس نے ایک میٹنگ بھی بلائی تھی وہ اس سوٹ کو وہاں پر دکھانے ہی والا تھا تب ہی اسکورٹ اپنی چھوٹیوں کے فوج کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ سارے سسٹمز کو تباہ کر دیتا ہے پھر وہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ییلو سوٹ تھا وہ اس سوٹ کو چرانے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر وہ کلیگ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا تم یہاں پر ضرور آوگے وہ اسکورٹ کو پکڑ لیتا ہے سائنس دان کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی اسکورٹ کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ اپنا سائنس بلکل چھوٹا کر لیتا ہے تاکہ وہ سائنس دان اور اس کی بیٹی کو بچا سکے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو ییلو سوٹ کا فارمولا لے کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہاں پر دھماکہ خزمواد لگی ہوئے تھے تاکہ کوئی اس ییلو سوٹ کے فارمولے کو چھرا نہ سکے جس کی وجہ سے وہاں پر دھماکہ ہو جاتا ہے اسکورٹ سائنس دان اور اس کی بیٹی کو پہلے ہی بچا چکا تھا وہ لوگ اس کمپنی سے بہار آ چکے تھے اس کمپنی میں دھماکہ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمپنی پورے طریقے پر تباہ ہو جاتی ہے اس کولیگ نے اس ییلو سوٹ کو دھماکے سے بچا لیا تھا وہ خود ہی اس سوٹ کو پہن لیتا ہے اسکورٹ یہ دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کی بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے اسکورٹ کو وہ سوٹ اچھے سے یوز کرنا آتا تھا لیکن کولیگ کو ییلو سوٹ استعمال کرنا نہیں آرہا تھا حالانکہ ییلو سوٹ بہت ایڈوانس تھا کولیگ سوچتا ہے کہ کاش میں نے بھی سکل سیکھ لی ہوتی اب جب اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ اسکورٹ کے گھر سل آ جاتا ہے وہ اس کی بیٹی کو اٹھا کر اسے بلیک میل کرنے لگتا ہے اسکورٹ بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اور ان دونوں کی بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے تب ہی اسکورٹ کو آئیڈیا آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اس کے اندر گز جاتا ہوں اس کے اندر جا کے میں اس کا سارا سسٹم خراب کر دوں گا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے کولیگ کا پورا سوٹ تباہ ہو جاتا ہے لیکن اسکورٹ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اس نے اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ چھوٹا کر لیا تھا اور وہ وہاں چلا جاتا ہے جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا وہ اسی جگہ بھی چلا گیا تھا جہاں پہ سائنس دان کی بیوی بھی جا چکی تھی وہاں اسے ایک کیپسل نظر آتا ہے اور وہ اسے اپنے سوٹ میں سیٹ کر لیتا ہے ایسا کرتا ہی ٹائم پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ جگہ بھی اسکورٹ کو وہاں سے نکال دیتی ہے اسکورٹ کے واپس آتا ہی اس کی بیٹی بہت خوش ہو جاتی ہے سائنس دان اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیسے کیا آخر تم اس جگہ سے واپس کیسے آگئے تمہارے ایسا کرنے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں مجھے امید ہے کہ میری بیوی بھی ایسے ہی واپس آ جائے گی آخری سین میں سائنس دان اپنی بیٹی کے ایک جگہ لے کے جاتا ہے وہاں پر وہ اسے ایک سور دکھاتا ہے وہ ویسپ کی کاپی تھا سائنس دان بتاتا ہے کہ یہ میری نئی ایجاد ہے یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تینکیو